چڑیا گھر میں ننے مہمان کیامت فان ہرن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ زنیرہ علیہ سے جو کہ اس وقت چڑیا گھر میں ہی موجود ہیں جی زنیرہ چڑیا گھر سے آج جو ہے ایک نئی خوشخبری ہے کیونکہ ہرن جو ہیں یہاں پر فان ہرن ان کے گھر پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور جہاں تک ان کی پہلی تعداد کی بات کر لی جائے تو سترہ تھی لیکن اس بچے کے بعد جو ہے اس کی تعداد اٹھارہ ہو چکی ہے اور اگر اس میں میل فیمیلز کی بات کر لی جائے تو تین جو ہے ان میں میلز ہیں اور باقی جو آٹھ ہیں وہ فیمیلز ہیں اور ساتھی پہلے بچوں کی تعداد جو تھی وہ آٹھ تھی جو کہ ایک مہینے اور دو مہینے کے ہیں اور ساتھی اب اس بچے کے بعد جو ہے ان کی تعداد نو ہو چکی ہے اور ساتھی اگر بات کر لیں تو ان کی کل تعداد اٹھارہ ہو چکی ہے لہذا ہرن کی نئی آمد ہے جو کہ بچوں کے لئے کافی اٹریکشن ہوتی ہے کوئی نیا جانور آئے وہ بھی کافی اٹریکٹیو ہوتا اور کوئی چھوٹا جانور ہو تو وہ بچوں کے لئے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا کیونکہ اس کی حرکتیں جو ہوتی ہیں کافی پیاری سی ہوتی ہیں وہ بڑے ہرنوں کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی اس میں جا کے چھپ جاتا ہے تو یہ بچوں کو کافی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اس طرح کی حرکتیں لہذا جو ہے چڑے گھرساج خوش خبری اور جو ٹوٹل تعدادہ وہ ہرنوں کی وہ ان نے سوچ چکی ہے جی